ہم جس روایت کا خود کو امین سمجھتے ہیں وہ اس امت کے بڑے علماء پر مشتمل ہیں علامہ شبلی نومانی، ابو کلام آزاد، مولانا سید ابو اللہ صاحب محدودی، مولانا سید سلمان ندوی، مولانا حمید الدین فراہی یہ کیا آپ کی نظر میں کوئی عالم نہیں ہے؟ یعنی اپنے عہد کے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جن کے بارے میں روایتی اور غیر روایتی علماء یہ خود علم کی گواہی دے رہے ہیں یہ پھر میں نے آپ کو محض حقیقت بیان اور واقعہ کے طور پر بتایا ہے کہ علماء تو باہر کے خود بڑے بڑے علماء اس روایت کے امین ہیں لیکن میں آگے بڑھ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بھی عالم نہ کھڑا ہو اس کے ساتھ پروہ زمین کے اوپر ایک بھی عالم نہ کھڑا ہو تو کیا یہ فکر کے باطل ہونے کی دلیل ہے یا فکر کو ہم اس کے میرٹ ڈی میرٹ پر سمجھیں گے؟ یہ اصولی سوال ہے اگر تو یہ فکر کے باطل ہونے کی کوئی دلیل ہے تو پھر اس دلیل کی اپنی بنائے استدلال کو بیان کرنا چاہیے وہ آپ بیان کریں گے تو پھر ہم اس پر گفتو کرنا شروع کر دیں گے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر نشتر لے کے کرٹیکل انیلیسس کریں گے آپ فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی لن تشت میں امت یار الزلالہ امت زلالت پر جمع نہیں ہوگی یہ سب کے سب ایک طرف ہیں آپ ایک طرف ہیں آپ تو پھر اس کا مطلب گمرہی پر ہیں آپ فرمائیں گے ایدلاللہ الجماعت کے اوپر وہ ہوتا ہے ہم آ جائیں گے میدان میں اتر کر اور کہیں گے بھئی اچھا ترجمہ کریں روایت کا بتائیے اس میں زلالت سے کیا مراد ہے آپ کہیں گے قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ بھئی اجماع کے خلاف جو جائے گا اس کے لئے جہنم کی وعید ہے پوری اجماع امت ایک طرف ہے ہم آ جائیں گے سوری نسان میں پوچھیں گے آیت کا ترجمہ کریں سیاگو ساباگ بتائیں بتائیں کون سے اطلاقات ہیں خود ماضی کی علمی روایت نے اس کو کیسے سمجھا ہے تو یہ اصلا کوئی دلیل نہیں ہوتی علم کی آپ یہ دیکھئے کہ یہ جتنی علمی روایت اس وقت ہمارے ہیں موجود ہیں برے صغیر کے اندر چھے سو سال تک امام ابن تیمیہ کو کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا چھے سو سال تک اشاء ولی اللہ ہیں جنہوں نے اس قابوس کو توڑا ہے اور آکے امت کو بتایا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے علم سے استفادہ کریں آپ آگے بڑھ کے تو اس زمانے تک تو بالکل مضبوط دلیل تھی کہ کوئی ایک بات بھی نہیں سنتا ہمارے جتنے خود اپنے اکابر بزرگ ہیں جنہوں نے ان فقہوں کو آج کو کوئی نہیں مانتا تاریخ کے پیغمبر کو سب مانتا آپ نے جو بات فرمائی کہ امتیاز کیا ہے یعنی باقی جو مذہبی افکار موجود ہیں اس سے کیا چیز ہے جو اس کو ممتاز کر دی ہے منفرد کرتی ہے وہ منفرد اصل میں جو ایک نکتہ ہے جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہبی خیال کو آپ نے سورسز میں جا کے ویریفائے کرنا ہے مذہب کے جو سورسز ہیں اس میں ویریفائے کرنا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ ویریفیکشن دوسری جگہ پر نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پر بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پر کیا قرآن مجید کو وہی حیثیت ملتی ہے میں میں امنی مثال ایک دیتا ہوں مثلا آپ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت آ کر بیان کرتے ہیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زنا کے مجرموں کو رجم کیا ہے میں دوسری جگہ پر کھڑا ہوا ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمائے آپ فرمائیں گے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے فلاں فلاں راوی ہیں ہم نے ان کی تحقیق کیا اور بالکل ثابت ہو گیا کہ روایت ٹھیک ہے تو اب اس سے میں ایک نتیجہ اخص کروں گا کہ رجم کرنا کوئی دینی ہدایت ہے اس کے بعد میں جاؤں گا قرآن مجید میں وہاں جا کر میں دیکھوں گا کہ رجم یا زنا کی کوئی سزا وہاں پر زیر بحث ہے تو مجھے ملے گی زیر بحث ہے تو پھر میں سوال اٹھاؤں گا کہ وہاں پر یہ صدا کیوں نہیں ہے تو آپ مجھے ایک روایت سنائیں گے اس کے جواب میں کہ یہ وہاں پر تھی لیکن یہ آیت وہاں سے نکال دی یا مثال کے طور پر وہاں پر اگر کوئی ایسا حکم ہے جو اس روایت سے ٹکرار ہے تو آپ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ بھئی روایت تو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس حکم کو سمجھنے میں ہم سے وہ غلطی ہو گئی ہوگی یا حکم جو موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اخدام سے منسوخ کر دیا یہ چیزوں کو دیکھنے کا اقذابی ہے نظر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں تاریلیم کے طور پر آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گا کہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں کہ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے مجرموں میں جو شادی شدہ تھے ان کو رجم کیا یہ بات آپ رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اگر تو وہ برہراست میرے سامنے کھڑے ہو کہ مجھے یہ کہتے تو میں تو سر تسلیم خم کرتا میں کہتا جی آپ کا حکم ہے میں نے اس کو بجا لانا ہے میرے تو ایمان کا تقاضی ہے لیکن لوگوں نے اپنے انیشیٹیف پر اس آتماعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی ہیں ہم ان باتوں کو اہمیت دیں گے کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر کی بات ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس میں چیز بیان ہوئی ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ پیغمبر ایک بات بیان کریں اور وہ خود انہی کی دیئے دین سے مختلف ہو جائیں تو اب ہمارا عمل کیا ہوگا ہم جائیں گے قرآن مجید کے اندر وہاں جا کے غور و فکر کریں گے سب سے پہلا سوال یہ اٹھائیں گے کہ قرآن نے جب زنا کے تمام مجرموں کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں پر یہ تخصیص لفظ میں کیسے پیدا کرتے ہیں شادی شدہ اور غر شادی شدہ کی یہ ہماری میتھڈالوجی میں یہ سفر سے ہم گزرتے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں اتفاق اختلاف قطع نظر اس سے اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ بھئی جب ایک سورس کے اندر ایک سزا بیان کی جا رہی ہے اور وہ قطعی اور محکم سورس ہے دین کا اور دوسری سزا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے وہ کسی صحابی نے یا کسی شخص نے ان سے سن کے راوی نے اپنی تفہیم اپنے الفاظ اپنی پرسیپشن میں اس کو بیان کر دی ہے تو کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ دین کی ہدایت اللہ تعالی نے بھیجی ایک ہدایت رہتی دنیا تک آدھی یہاں پر دے دی اور ایک ہدایت جو ہے وہ اس پر چھوڑ دی کہ مام بخاری آئیں گے اور روایت پرتب کریں گے لوگوں تک پہنچا دیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ چیز ہے جو اس جگہ پر اس تخصیص کو قبول نہیں کر دی لیکن صرف یہ نہیں اب روایت ہمارا مسئلہ ہے اس لئے کہ میرے پیغمبر کی بات ہے تو ہم آگے بڑھ کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ روایت کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو درست مانتے ہیں ہم رجم کو دینی سزا کے طور پر مانتے ہیں لیکن آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور سور مائدہ کا مطالعہ کیجئے دیکھئے وہاں پر ایک اور جرم زیر بحث ہے جس جرم کے اندر عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کی سزا موجود ہے اور وہ جرم کیا ہے وہ جرم فساد کا جرم ہے تو قتل دہشتگردی بن جائے زنا زنا بالجبر بن جائے اسی طریقے سے زنا فہاشی اور رباشی بن جائے یہ سب چیزیں ہیں جو جرائم کو اپنی انفرادیت اپنی اس کو آپ کہتے ہیں ذاتی حرکیات سے اٹھا کر پورے معاشرے کے لئے نقصاندے بنا دیتی ہے تو خود قرآن بتاتا ہے فساد کی یہ سزا اور یہ فساد کی سزا ہے کیسے رسات مات پھر ایک ایک وہ روایت آپ کبھی بوقع ملے برحان میں غامدی صاحب کا رجم کے اوپر مضمون پڑھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ ایک ایک روایت وہ چاہے غامدیہ کی روایت ہو وہ چاہے جو دوسرے صاحب ہیں جن کو رجم کیا گیا ان کی روایت ہو ہر جگہ پڑ جائیں اور کیا وجہ ہے کہ پھر اس کو ہم نے بیان کیا کہ یہ قرآن ہی کی سزا ہے لیکن یہ زنا کی محض شادی شدہ غیر شادی شدہ کے فرق پر سزا نہیں ہے بلکہ دوسرے جرم کی سزا ہے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو لوگ ہیں جتنے نام لیے میں نے دیکھیں دنیا کے اندر ہر فکر وہ انسانی فکر ڈیولیپمنٹ کے مرحل سے گزرتی کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے آئنسٹائن بن کے نہیں آتا اس کے پیچھے ایک روایت ہوتی ہے جس روایت کے کندوں پہ کھڑے ہوکے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے آپ اگر مولانا حمید الدین فراہی کی جو کتابیں ہیں کتابچے ہیں در اکر چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں مختلف موضوعات پر انہیں کام کیا تو اس کو دیکھیں جو رجم کے اوپر ایک لف نیچے لکھا ہے تحت المائدہ مائدہ کے تحت لیکن اس کو آگے بڑھ کے پوری روایتوں پہ اس کی تدبیق کر کے اس پوری فکر کو ڈیولپ کرنے کا کام آگے کے انسان کرتے ہیں جو فکر ہنفی آج آپ کو پورے محکم نظام فکر میں نظر آتی ہے بارہ سو سال کی تاریخ یعنی بارہ سو سال بارہ سو سال کوئی معمولی کام نہیں ہوتا معمولی وقت نہیں ہوتا تو ہر فکر اپنے ڈیولپنٹ کے مرحل سے گزرتی ہے اس سے تواہش میں نہیں پڑھنا چاہیے اور ایک اور نقطہ جو عام طور پر مذہبی لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کہہ رہے ہیں مان لو کر غلط بھی ہوئے تو کم سے کم ہم اکیلے نہیں ہوں گے جو وہاں پر پکڑ جائیں گے باقی سارے بھی تو ہوں گے تو ہم ان کے ساری کہہ دیں گے بھائی یہ تو یہ کہہ رہے تھے اس لئے ہم بھی یہ کہہ رہے تھے تو یہ تو غامدی صاحب دو چار لوگ ہیں وہاں پر ہم کس کا حوالت دیں گے تو اللہ تعالی بھی ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی بھائی تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم دین کے معاملے میں جب غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں اللہ کے ہاں فیصلہ آپ کی علمی آرہ کے اوپر نہیں ہوگا یعنی ممکن ہے کہ غامدی صاحب یا ان کا کوئی شاگرت کسی درست استدلال پر کھڑے ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں جواب دے ٹھہرائے جائے اور کوئی روایتی عالم دین یا طالب الب یا مقلب کسی غلط نقطہ نظر کو ماننے کے باوجود اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اللہ کے ہاں جو چیز مقبولیت کا باعث بنتی ہے وہ آپ کا اخلاص اور آپ کا عمل ہے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ دنیا علم اور عمل کا امتحان ہے تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے